السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس ہاوڈیو آل ہاوڈیو آل اچھا تو ڈیر سوڈنٹ میں ہوادنان حال ویڈیوٹیو چینل انگلیش گرامر اور لیٹریچر اچھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کچھ رولز کو ہم نے کیا کر رہا ہے سیکھنا ہے کمپاؤنڈ نون کو کیسے ہم سنگل اور کمپاؤنڈ نون کو کیسے ہم فلورل میں چینج کریں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے اس ویڈیو میں ہم چار پانچ ایسے رولز سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے کمپاؤنڈ نون کو اس کے فلورل فارم میں کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں تو فرسٹ نمبر جو ہے وہ ہے کمپاؤنڈ نون ہائپنیٹڈ اچھا اگر آپ کو کوئی ایسا کمپاؤنڈ نون ملے جو کیا ہو جو ہائپنیٹڈ ہوا ہو جیسے کہ ہمارے پاس اگزیمپل ہے آہ براہ در انلا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سبر نون کے ساتھ کیا کرنا ایس لگانا ہے جیسے کہ ہم نے ایڈیٹرز کے ساتھ ایس بھی گیا ہوا ہے اور براؤنڈ اگرادن کے ساتھ آہ آہ براہ در انلا ایڈیٹرز انلال ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ جو رول ہے وہ ہے ان کمپاؤن ناؤن فارم بائی آن آن پلس اپ ریپوزیشن آر ان اڈورب آر ان اڈجیکٹیف اونلی دا فرس وہ ٹیگ دا فلورل ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا کمپاؤن ناؤن ہو جو ناؤن پلس پرپوزیشن ہو ٹھیک ہے یا اڈجیکٹیف ہو یا اڈورب ہو تو ہم نے کیا کرنا ہم نے ایسے صورت میں کیا کرنا ہے صرف فرسٹ وہ جو ہے ورڈ کے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاسر بائی اور لوکر آن تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے پاسر کے ساتھ ایسے لگایا ہوا ہے اور لوکر کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے لوکر کے ساتھ ایسے لگائی ہوئے لوکر آن ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب تھرڈ رول کیا ہے کمپاؤن ناؤن کا اگر ہمارے پاس کوئی کمپاؤنڈ ناؤن میں دونوں ہی ناؤن ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے اس صورت میں ہم نے اس لگانا ہے اس کا فلور فارم بنانا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایکزیمپل ہے ایپل ٹری ایپل ٹری اور ٹھول باکس اب یہ دونوں ناؤن ہیں ایپل بھی ناؤن ہے ٹری بھی ناؤن ہے ٹھول بھی ناؤن ہے باکس بھی ناؤن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے سیکنڈ ناؤن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس لگا کر اس کا فلورل فارم بنانا ہے جیسے کہ ایپل ٹریز اور ٹھول باکسز ٹھیک ہے اچھا فورت نمبر جرول ہے وہ کیا ہے ایف دہ کمپاؤنڈ ناؤن بگنز ویدہ ورڈز űن ویمن آن بوٹ ورڈ ٹیک ڈہ فلورل فارم ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا ناؤن ہو جو مین یا ومن بوٹ ہو دونوں ہو ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دونوں آن ناؤن کے ساتھ کیا کرنا ہے آھ اس کے ساتھ دونوںRO Bridget ہم نے کیا کرنا ہے اس لگانا ہے اس کو فلورل فارم میں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا فلورل فارم بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے مین سرونٹ ٹھیک ہے مین کیا ہے اور سرونٹ کیا ہے دونوں جو ہے یہ کیا ہے مین ہے ٹھیک ہے وومن اور ڈاکٹر ٹھیک ہے تو اگر ایسا ناؤن ہو جو مین پلس جو ہے وہ کیا ہو مین یا وومن سے کیا ہو شروع ہوتا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ پلس دوسرا ناؤن آیا ہوا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے ایسا لگانا ہے آپ یہ ٹیبل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب اب فیفت نمبر رولز کیا ہے کمپاؤنٹس انہا فل اگر ہمارے پاس کوئی کمپاؤنڈ ناون ایسا ہو جس کے لاسٹ میں فل آتا ہو جیسے ہینڈ ہے تو فل ہم نے لگا ہو ہے جیسے ماؤت ہے فل تو ہینڈ فل اور ماؤت فل ایسے سیچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے ایسے سیچویشن میں ہم نے دونوں ناؤنز کے انڈ میں کیا کرنا ہے اس لگانے جیسے کہ ہینڈ فولز اور ماؤت فولز ٹھیک ہے اب جو لاسٹ نمبر جو ہمارا یہاں رول ہے سکس نمبر جو رول ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایف دیئر ایز ای نو ناؤن ان کمپاؤن ناؤن ٹھیک ہے ایف دیئر ایز ای نو ناؤن ان کمپاؤن ناؤن ایس ایز ایڈ ٹو دی لاسٹ ورڈ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کمپاؤن ناؤن ہو جس میں کوئی ناؤن ہو ہی نہ جیسے کہ منا جیسے کہ م جی تینوں جی اب دیکھ لے یہ کوئی ناؤن ہیں لیکن اس میں کوئی ناؤن نہیں ٹھیک ہے میری گو آراؤن اب ان تینوں میں بھی کوئی ناؤن نہیں ہے اور کیا ہے آہ پرناؤن ہے اور کیا ہے آہ� char�� gerade دیگل ہے ایس سے کیا ہوا ہے اس سے کیا ہوا ہے یہ کمپاؤن ناؤن بنے ہوئے ہیں دون رو ٹھیک ہے تو ہم نے ایسا سچ jokes میں کیا کرنا ہے ہم نے ان کوrouن کے لامر ایسے لگانے ٹھیک ہے جیسے کہ forget me nots اور marry go rounds ٹھیک ہے تو I hope آپ کو یہاں تک اچھی سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے کیسے compound nouns کو اس کے fluid form میں change کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چار پانچ جو تھے اس کے جو rules تھے تو یہ انتہائی ہی important ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اس table کو read کر کے اور اس کی کیا کر سکتے ہیں practice کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ انشاءاللہ see you in the next video